اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام کامران امین ہے اور میں یہاں چائنیز اکیڈمی آر سائنسیز بیجنگ میں پی ایج ڈی کر رہا ہوں امیدہ آپ سارے لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور رمضان سے سری لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ریسنٹلی مجھے بہت سارے سٹوینٹ کے سی وی ریویو کرنے کا موقع ملا تو کچھ ایسی چیزیں جو مجھے محسوس ہوئیں کہ یہ اگر سی وی میں نہ ہوں یا ان کو کسی اور طرح سے رینچ کر لیں تو سی وی ذرا اچھا لگے اور جو ریویو کر رہا ہے اس کو بھی کنوینیٹ لگے تو میں سوچا کہ اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کر لوں سب سے پہلی چیز اور جس کو یوں سمجھ لے کہ بہت کامن ایر ارک ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگ ایک سی وی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ہر جگہ سینٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بھی وہی سی وی استعمال کریں گے اب دیکھیں کہ یہ کتنی مختلف چیز ہے جاب کے لیے کوئی اور ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ کو جاب ایکسپیرینس اور اس طرح کی چیزیں جب آپ پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو اکیڈمیک پرفارمس بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ان کے لیے سی وی بھی مختلف بنانا چاہے اور اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بس تھوڑی سی چیزیں اپ ڈیٹ کرنی پڑتی ہیں یا ری ارینج کرنی پڑتی ہیں سی وی ایک سے دوسرے پرپس کے لیے بن جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہر پرپس کے لیے ایک الگ سی وی بنا لیں آپ کا اکیڈمیک سی وی اٹ لیسٹ آپ کی جو جاولہ سی وی ہے اس سے مختلف ہونا چاہیے اور جب آپ پی ایش ڈی کے لیے یا اکیڈمیک پوزشن کے لیے اپلائی کریں تو اکیڈمیک سٹائل کا ایک سی وی یوز کریں اچھا دوسری چیز یہ کہ جب آپ سی وی میں لکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا کہ جاب ڈسکرپشن لکھا ہو کہ ہم نے یہ کیا اس جاب کی ہماری ڈیوٹیز میں یہ شامل تھا یہ بہت ہی کامن ارر ہے اس کو ہمیشہ آوائٹ کریں آپ کو اپنی اچیمنٹس بتانی چاہیے دیکھیں فار ایکزمپل کسی جگہ پر اگر آپ ریسرچ اسیٹن کی جاب کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو آلیڈی ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس فیلم میں ریسرچ اسیٹن کی جاب میں کیا کیا ڈیوٹیز شامل ہو سکتی ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے اچیو کیا کیا وہ جاب کرتے رہے نہ کہ آپ یہ بتاتے رہیں کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا کیا تھی اور پورا دن آپ کیا کام کرتے رہے اچھا اس کے ساتھ ایڈوکیشن والا سیکشن ہے تو ایڈوکیشن والا سیکشن عموماً سب سے پہلے رکھیں اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں نے اپنا جاب ایکسپیرینس اور اس طرح کی چیزیں پہلے رکھی ہوئی ہیں تو یہ جب آپ جاب کیلئے اپلائی کریں تو میٹرز کرتے ہیں لیکن جب آپ نے پیش ڈی کیلئے اپلائی کرنا ہے تو جو بندہ آپ کا سی وی ریویو کر رہا ہوگا وہ اس بات میں انٹرسٹیڈ ہوگا کہ آپ نے ایمیس کیا ہے یا نہیں کیا ہوا اور ایمیس کیا ہے تو اس میں آپ کی پرفارمنس اس طرح کی رہی بجائے اس کے کہ وہ آپ کا جاب ایکسپیرینس دیکھتا رہے تو پھر سب سے پہلے آپ کا ایجوکیشن والا سیکشن ہونا چاہیے اس کو آپ ڈسکرائب کریں اور اگر فار ایکزمبل کچھ ایسی سکالشیس بھی ہیں یا پوزیشنز ہیں جہاں پہ وہ جاب ایکسپیرینس بھی مانگتے ہیں تب آپ اس طرح کی چیزیں جو جاب سے ریلٹی ہیں وہ آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں یا ان کو پہلے لکھ سکتے ہیں اب جب آپ ایجوکیشن والا سیکشن لکھیں تو اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کی ایجوکیشن میں کیا چیزیں ہو سکتے ہیں ڈگری کا ٹائٹل اب ڈگری کا ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے جو یونیورسلی کم از کم اس کو انڈرسٹین کیا جا سکے جیسے بہت سارے لوگ آپ لکھتے تھے ایف ایسی ایف ایسی کیا چیز ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ اس کا ٹائٹل اس کو وہ ہائر سکنڈری سکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ ایکویلنٹ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ٹویلتھ ایر آف ایجوکیشن ہے یا جو بھی اس کے مناسب تو اس طرح سے جو ٹائٹل بھی آپ لکھیں وہ کم از کم کوشش کریں کہ انٹرنیشنلی ریکنائزیبل اور ریڈیبل اگر آپ انٹرنیشنل اس پر اپلائی کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یونیورسٹی یا جو بھی کالج یا جو بھی چیز ہے بورڈ ہے وہ اس کا نام آ جائے گا آپ دیکھیں کچھ ایسے چیزیں تھی جو میں نے دیکھی کہ فارغزمبل کسی نے کالیج سے کیا اور وہ کالیج کسی یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ ہے تو کالیج میٹر نہیں کرتا ڈگری یونیورسٹی کی ہوتی ہے تو آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے پھر آپ نے اپنا سی جی پی اے بتانا ہے اب اگر کئی بلفرض آپ کے پاس سی جی پی اے نہیں ہے کہ ہی پرسنٹیج ہے یا آپ کی ڈگری ابھی پوری نہیں ہوئی تو جو آپ کے ابھی تک کی پرفارمنس ہے سمیسٹرز میں وہ آپ ساری ڈسکرز کریں اس میں جو سی جی پی آیا ہے وہ لے لیں اور اس کا بتا دیں اسی طرح سی جی پی اگر نہیں ہے پرسنٹیج ہے تو اس کو کنورٹ کر کے ایکویلنٹ ایک بنا لیں اور اس کو لازمی شو کریں کہ یہ ایکویلنٹ اتنا سی جی پی بنتا ہے تاکہ کچھ آئیڈیا ہو کہ اگر ایک نے بہت ساری سی وی ریویو کرنی ہے ایڈمیشن کمیٹی نے تو یہ دیکھ سکیں کہ آپ اس میں کہاں فیٹ بیٹھتے ہیں سی جی پی اور ساری چیزوں کے لحاظ سے تو یہ بھی اگین ایک اچھی چیز ہوگی اچھا جب آپ اپنے انٹرڈکشن دیتے ہیں سب سے پہلے اور یہ کوشش یہی کریں کہ انٹرڈکشن والا سیکشن سب سے اوپر ہے سب سے پہلے ہو جس میں آپ کا نام پتہ بھی رہا ہوتا ہے تو اس میں جب آپ فون نمبر ڈالتے ہیں تو کوشش کریں کہ کانٹری کورٹ تو لازمی ڈالیں اگر آپ نے انٹرنیشنل اپلائی کرنے اور پھر آپ ایسا فون نمبر استعمال کر لیں جو آپ ورسر پہ بھی استعمال کرنے تو اور بھی زیادہ آسانی ہوگی کسی نے اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ بڑا ایزیلی آپ کو اس پہ اپروچ کر سکتے ہیں اچھا پھر دیکھیں جب آپ ریسرچ لکھتے ہیں ریسرچ پیپر تو وہ سائٹ کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے تو اگر آپ نے ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سائٹیشنز کے کتنے میتھڈ ہیں ہر جنرل کے اپنی سائٹیشن ہوتی ہے لیکن ایک جنرل یہ ہوتا ہے کہ آثر نیم ہونے چاہیے جنرل نیم کھونا چاہیے اور اس کے بعد جو یہ رہ پبلکیشن ہے وہ اچھی ہے والیم ہے اور پیج نمبر تو یہ جسٹ ایک جنرل سا جس کو سائٹیشن میتھڈ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اٹلیس ایک پرابر سائٹیشن میتھڈ اب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے صرف ٹائٹل لکھتیا فار ایکزمپل پروجیک ٹائٹل اور یہ اب پتہ نہیں وہ پبلش ہوا کے نیوہ لیکن آپ نے اس کو ریسرچ پیپر میں لکھ دیا تو اس کو پرابر طریقے سے اگر آپ کی کوئی پبلکیشن ہے تو اس کو لازمی اور پرابر طریقے سے سائٹ کریں ایک آخری چیز کہہ کے میں اجازت چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں ریفرنس فار ایک دمپل آپ نے دینا ہوتا ہے نیچے فردر کانٹیکٹ تو وہ اب یہ کرتے ہیں بہت ساری لوگ کے will be furnished on request تو کس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا اگر ایک بندے نے ایک جگہ پہ ایک اپلی کے ایک جگہ پہ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ہزار لوگوں کو بیٹھ کے پوچھتا رہے کہ بھئی آپ اپنا ریفرنس بتائیں اور شاید کچھ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں شاید اس نے کوئی ڈسکس کرنا ہو تو لازمی اپنا ریفرنس سی وی کے انڈ پہ انکلیوٹ کریں اور یہ بہت ہی احمقانہ قسم کا جملہ ہے کہ will be furnished on request کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہے اگین یہ کہ آپ نے سی وی کو مختصر رکھیں بہت لمبا چوڑا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز رہ گئی بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایجوکیشن والے سیکشنز میں جو سبجک پڑھیں وہ بھی ڈالیں جو آپ نے سبجک پڑھیں وہ آپ کے ٹرانسکرپ میں آلیڈی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹرانسکرپ بھی یوزلی اٹیچ ہوتا ہے جب آپ پیش ڈی کے لئے اپلائی کرتے ہیں آپ کا سی وی آپ کا ٹرانسکرپ نہیں ہے تو یہ بتانے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے ہاں اتنا کافی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پروجیکٹ کیا اس کا ٹائٹل آپ بے شک منشن کرتے ہیں ڈگری کے ساتھ لیکن صرف ٹائٹل منشن کریں اس میں بھی پوری ایبسٹرکٹ اور رام کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا سی وی بریف دو تین چار پیجز میں اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے ہی پیج میں آ جائیں اور اتنا اٹرکٹیو ہونا چاہیے کہ بندے کو دوسرا پیج پڑھنے پہ مجبور کریں تیسرا پیج پڑھنے پہ مجبور کریں اور اگر آپ فر ایکزمپل بندے کو پہلے پیج پہ بور کر دیں تو وہ کون اس کے دوسرے پیج دیکھنے کی زحمت کرے گا یہ کہ کوئی بندہ جس کرا بور ٹائم اور بیٹھا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ کوشش کریں گے تو آپ کا سی وی بڑا اچھا لگے گا اٹرکٹیو بن جائے گا اور جو بندہ اس کو ریویو کر رہا ہوگا وہ کم از کم ایریٹیت محسوس نہیں کرے گا تو ان کا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت